بسم اللہ الرحمن الرحیم فارورڈ کریں دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ دور حاضر کا بہت ہی اہم موضوع ہے دوستو اس وقت دنیا میں جتنی بھی اموات ہو رہی ہیں ان میں سے 30% جو ڈیتھ ہو رہی ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور ہارٹ اٹیک کی جو مین کاز ہے وہ آپ کے لیپٹس کی اندر آپ کا کلیسٹرول اور ٹرائی گلیس سریڈ بڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں مطلب یہ دو ایسے دہشتگرد ہیں ان میں ان کو دہشتگرد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دہشتگرد جو ہے وہ دو بندوں کو مارے یا سو بندوں کو یا ہزار بندوں کو مار دے تو یہ 30% جو ہے وہ ٹرائی گلیس سریڈ اور کلیسٹرول کی وجہ سے ہو رہے ہیں مطلب ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد جو ہیں وہ کلیسٹرول اور ٹرائی گلیس سریڈ ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ یہ ٹرائی گلیس سریڈ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں کیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور یہ ہماری ڈیتھ کی کیسے کاز بنتے ہیں دوستو اس وقت پاکستان کے اندر صرف ایک دن کی اندر آٹھ سے نو ہزار افراد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتے ہیں دوستو یہ جو ٹرائی گلیس سریڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا ہم جتنے بھی فیٹس استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آئل ہے مکھ بٹر ہے اس کے مارجرین ہے یہ الٹی میٹی جب ہمارے میدے سے ہماری آندوں تک پہنچتا ہے تو یہ افزاب ہونے کے بعد ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ ٹرائی گلیس سریڈ میں کنمارٹ ہوتا ہے اور صرف دوستو یہ ایک اکیلا سورس نہیں ہے کہ چکنائیاں ہی ٹرائی گلیس سریڈ میں کنمارٹ ہو رہی ہیں بلکہ جو کارب ہائیڈ ریٹس ہیں وہ بھی دراصل الٹی میٹ آپ کے ٹرائی گلیس سریڈ میں کنمارٹ ہوتے ہیں اور آپ کے فیٹ سیلز کے اندر جا کے ڈپاسٹ ہو جاتے ہیں عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کیا یہ کلیسٹرول اور ٹرائی گلیس سریڈ دونوں ایک ہی چیز ہیں نہیں دوستو اس کے بارے میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں بلکل الگ الگ چیز ہیں ٹرائی گلیس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر کیلوریز میں کنمارٹ ہوتا ہے کیلوریز سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں لیکن اگر ہم ضرور سے زیادہ خیزہ کھاتے ہیں تو یہ جو ایکسٹرہ کیلوریز ہیں یہ ہمارے جسم میں ٹرائی گلیس سریڈ کی صورت میں ڈپازٹ ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ ٹرائی گلیس سریڈ یہ وہ باہر سے ہمارے جسم میں ان ہوتا ہے داخل ہوتا ہے لیکن کلیسٹرول ہمارا لیور اور ہمارا انٹرسٹائن خود پرڈیوز کرتا ہے چاہے ہم چکنائیاں کھائیں یا نہ کھائیں یہ ہمارے جسم میں ہماری آنٹیں اور ہمارا جگہ وہ پرڈیوز کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انیمرز ہیں جو کہ صرف چارہ کھاتے ہیں پتیاں کھاتے ہیں جیسے کہاتی ہے اس کے اندر بھی کلیسٹرول ایک کافی مقدار میں پائے جاتا ہے حالہ ایک اس نے کبھی چکنائی ویرے بھی استعمال نہیں کی اس لیے جو سب سے ضروری ہے اگر ہم نے ٹرائی گلیس سریڈ سے بچنا ہے تو ہمیں چکنائیوں سے آوائیڈ کرنا پڑے گا کیا اگرہ سوال یہ ہے کیا ٹرائی گلیس سریڈ ہمارے لیے نقصان دے ہے یا فیدہ مند بھی ہوتا ہے دوستو یہ بہت بڑا اہم ساس قویسچن ہے ٹرائی گلیس سریڈ جب ایک نارمل لیمٹ تک رہتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے خضا سے جو ایکسٹر کیلوری سیں وہ ٹرائی گلیس کی شکل میں ہمارے باڈی میں فیٹ سیت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں جب کسی وجہ سے ہمیں دو دن تک کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تو یہی فیٹ زبارہ کنورٹ ہوتے ہیں انرجی کے اندر اور ہمیں طاقت دینے کا سبب بنتے ہیں ہاں یہ نقصان اس وقت کرتا ہے جب یہ ابنارمل ہو جاتا ہے یعنی نارمل لیمٹ سے بہت اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بڑھنے کے وجہ سے ہارٹ اٹیک اور برین سٹوک کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نارمل ویلی کیا ہوتی ہے تو دوستر کے نارمل ویلی یہ 100 سے 140 تک 160 تک اس کے نارمل ویلی ہے جب تک ٹرائیگلی سٹرائیڈ جائے اس لیول تک رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر ٹرائیگلی سٹر ڈیڑھ سو سے دو سو تک چلا جاتا ہے تو یہ اپر نارمل لیمٹ تک ہوتا ہے اور اگر یہ دو سو سے پانچ سو تک چلا جائے تو پھر یہ دینجرس ہوتا ہے یہ کسی بھی ٹیمہ میں ہارٹ اٹیک کروا سکتا ہے کسی بھی ٹیمہ میں برین سٹوک جنہیں فالج کروا سکتا ہے اگرے بات یہ تھے کیا اگر ہمارے ٹرائیگلی سٹرائیڈ اور کلیسٹرول بڑا ہوا ہے تو کیا اس کا کوئی سائنس ہمٹمز ہوتی ہیں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ہمارے ٹرائیگلی سٹرائیڈ یہ ہے یہ کلیسٹرول بڑا ہوا ہے دوستو انفارچنیٹلی اس کے بارے میں ان پتہ نہیں چلتا پیشنٹ کو کہ اس کا کلیسٹرول یا ٹرائیگلی سٹرائیڈ بڑا ہوا ہے زیادہ خاصہ جب تک اسے ہارٹ اٹیک یا برین سٹوک نہیں ہو جاتا پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو ٹرائیگلی سٹرائیڈ یا کلیسٹرول دونوں بڑے ہوئے تھے اب اس کو اگر ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہمیں لپرز پروفائل ٹیسٹ ہے وہ کروانا ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں فاسٹنگ لپرز پروفائل یعنی بھوکا چودہ گھنٹے کی بھوک فاسٹنگ یعنی روزے کے حالت میں چاہے ارگنے کے بعد ہمیں یہ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں فاسٹنگ ہی کروانے چاہے چودہ گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تب یہ ٹرائیگلی سٹرائیڈ کروائیں گے دوستہ یہ بہت ضروری ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ ٹرائیگلی سٹرائیڈ اس وقت بڑھتے ہیں جب ہم خضا کھاتے ہیں اگر ہم نے کھانا کھانے کے بعد ٹرائیگلی سٹرائیڈ سے چیک کروائے تو دیپ نٹی اس کی جو ہے وہ ویلیو ہمیں بڑی نظر آئے گی اسے ضروری ہے کہ چودہ گھنٹے کی فاسٹنگ کی جائے خالی پیٹ رہا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لپڈز پروفائل چیک کروائے جائے تو اس سے جو ویلیز آئے گے ہمارے ٹرائیگلیس رائٹ اور کلیسٹرول کی آئے گی وہ نارمل ہوگی جب ہم لپڈز چیک کرواتے ہیں تو اس کے اندر جو تین چیزیں ہمیں دیکھنے کو زیادہ ملتی ہیں ایک تو ٹرائیگلیس رائٹ دوسرا ایچ ڈی ایل یعنی گوڈ کلیسٹرول اور تیسرا ایل ڈی ایل جو بیڈ کلیسٹرول ہے انہیں تینوں کو جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ٹوٹل کلیسٹرول کی ویلیو بھی ملوم ہو جاتی ہے دوستو کیا یہ ٹرائیگلیس رائٹ یہ ایسے ہی ہمارے جسم کے اندر بلٹ کے اندر موگ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود پہنچ جاتا ہے نہیں دوستو اس کے لیے لیپو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے یہ ٹرائیگلیس رائٹ لیپو پروٹین پر رائٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے فیٹ جو سیلز ہوتے ہیں وہاں تک جا کر لیپو پروٹین جو ہے ان کو ٹرائیگلیس رائٹ کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ پھر یہ ٹرائیگلیس رائٹ سے فری ہو جاتا ہے اور نیکس جو ٹرائیگلیس رائٹ کو لے جانے کے لیے پھر ایک سواری کا کام کرتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہمارے بلڈ کے اندر کلیسٹرول بڑا ہوا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے بڑا سیدھا سادھا علاج ہے جیسے میں آپ کو بار بار یہ پتا رہا ہوں کہ در اثر یہ ہماری ڈائیٹ سے ہماری جسے میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو پھر ہمیں ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا ایک تو میں نے بتایا ہے کہ ہمیں فیٹس کو خاص طور پر سیچوریٹڈ فیٹس کو یعنی جس میں مکھان آ جاتا ہے جیسے گھی آ جاتا ہے یا ایسے ڈالڈا گھی یا وہ چکنائی ہیں جو روم ٹمپریچر کے اوپر جم جاتی ہیں ان کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہائیلی سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں اور اسے ٹرائی گلیس ریٹس بہت زیادہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کارب جو ہیں کارب ہائیڈریٹس ہیں ان کی وجہ سے چونکہ یہ بھی ٹرائی گلیس میں کنوارٹ ہوتے ہیں تو اس میں جیسے کہ گندم ہے چاول ہے آلو ہے ان میں بہت زیادہ کارب ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور اگر ان کو زیادہ مقدار میں فریکنٹلی استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ٹرائی گلیس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آلکوہول جو کسی بھی صورت کے اندر جیسے وہ ہمیں فیدہ نہیں دیتا ہر صورت کے اندر وہ نقصان دیتا ہے یہ اس میں زیادہ ترج ہے وہ کارب ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس میں یہ مٹھاس زیادہ ہوتی ہے یعنی گلوکوز ہوتا ہے اور یہ گلوکوز الٹیمیٹی جیسے یہ بھی کنوارٹ ہوتا ہے ہمارے ٹرائی گلیس ریڈ کے اندر اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں مٹھائیاں کھانے کے اور شربت بینے کے اور چائے میں زیادہ مقدار میں جائے وہ چینی کے استعمال کرتے ہیں تو یہ جو چینی ہے اس کے اندر بھی کارب ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ٹرائی گلیس ریڈ کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہمارے نارمال ویلی سے زیادہ فیڈس ریپازٹ ہوئی ہیں یعنی اگر ہمارے اپنا ہمارا بیٹ نارمال ویڈ سے اگر وہ پچاس کلو زیادہ ہے تو سمجھے پچاس کلو فیڈس آپ کے جسم میں زیادہ ہے اور یہ فیڈس ہی درستہ ٹرائی گلیس ریڈس ہیں اگر ہم نے ٹرائی گلیس کو کم کرنا ہے تو اپنے ویڈ کو کم کرنا ہوگا سیچوریٹر فیڈس کو کم کرنا ہوگا ہمیں کاربوہائیڈریٹس کو کم کرنا ہوگا ہمیں الکول کو بلکل ترکہ دینا ہوگا ہمیں واک کرنی ہوگی اور خاص طور پیسی یعنی ہمیں جوگنگ کرنی ہوگی ہمیں ہلکا ہلکا دوڑنا ہوگا کیونکہ جب ہم ہلکا ہلکا دوڑتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا ٹرائی گلیس ریڈس یہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہم اب یہ ہے کہ ہمیں کس وقت ٹرائی گلیس ریڈس کو چیک کروانا چاہیے دوستو جس وقت آپ کی عمر فورٹی فائیو سے ہو جائے تو آپ کو لازمی طور پر ٹرائی گلیس ریڈس سے چیک کروانا چاہیے اس لگہ آپ میل ہیں یا فی میل ہیں تو دونوں صورتوں کے اپنے جنڈر کے مطابق ہے فی میل ہیں تو اسے تھرٹی فائیو کے اندر ہی آپ نے ٹرائی گلیس ریڈس کو لازمی چیک کروانا چاہیے ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کے فیملی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے پروپلمز آ رہے ہیں آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کے اندر جو لیبرز پروفائل بڑے ہوئے ہیں آپ کے بہن بھائییں جو ہیں وہ عبیس ہیں اور ان کے ٹرائی گلیس ریڈس بہت بڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بیس سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ اپنے لیبرز پروفائل ضرور چیک کروانا چاہیے کیونکہ آپ کے اندر باقی لوگوں کے نسبت اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو ہمیں برین سٹوک یعنی فالج نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے ویٹ کو کم کرنا ہوگا ہمیں ریگولر اکسرسائز کرنی ہوگی ہمیں میٹھا چھوڑنا ہوگا ہمیں چکنائیاں چھوڑنی ہوگی میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر ہم آئل فری خزائیں جو ہے وہ اگر ہم جو خزائیں استعمال کریں جو کہ آنے والی صدی کے اندر بہت ضروری ہے کہ آئل فری خزائیں لے جائیں کیونکہ آنے والے وقت کے اندر وہ ہارٹ اٹیک کے چانسز اور بڑھ رہے ہیں اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کے ٹرائی گلیسٹر کام نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مزید کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے آپ کو اپنے لیور ٹیسٹ کروانے گے لیور فنکشن ٹیسٹ کروانے ہوگا کیونکہ لیور جو ڈسٹرب ہونے سے بھی ٹرائی گلیسٹر زیادہ ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصہ اگر آپ کو شوگر ہے یا اس کے نہیں ہے تو آپ چیک کروائیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ شوگر جائے اس کے اپر نارمن لپڈ پہ جا رہے ہیں کیونکہ شوگر کی وجہ سے بھی جائے وہ ٹرائی گلیسٹر بڑھ جاتے ہیں آپ نے تھائرائیڈ کا جو ٹیسٹ کروانے ٹیسٹ کروائیں کیونکہ جس وقت تھائرائیڈ کا فنکشن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو پہ لپڈ بڑھ جاتے ہیں تو مطلب یہ کمبینیشن ہے لیور فنکشن ڈسٹرب ہونے سے آپ کے شوگر لیور ڈسٹرب ہونے سے آپ کے تھائرائیڈ کے فنکشن خراب ہونے سے آپ کے ٹرائی گلیسٹر بڑھ جاتے ہیں یہ سارے آپ جو تمہیں بتائے ہیں جو طریقے بتائے ہیں آپ کے لپڈ کام کرنے کے باب وجود اگر آپ کے لپڈ پروفائل جو ہے وہ نارمن پہ نہیں آتا آپ کے جو ہے وہ ٹرائی گلیسٹر آپ یہ استعمال کیجئے گا اور انشاءاللہ دیکھئے گا کہ بہت سپیڈ سے آنا صرف آپ کے ٹرائی گلیسٹرائیڈ اور کلیسٹرول کم ہوگا بلکہ آپ کے ویڈ کے اندر بھی کافی کمی ہوگی اور جتنا آپ کا ویڈ کم ہوگا اتنا ہی آپ کا ٹرائی گلیسٹرائیڈ کم ہوگا ویلی ریوپیٹر فارمولیشن ہے میں صاحب کا تیس سے پینتی سال سے یہ اپنے پیشن کے استعمال کرواتا ہوں اور مجھے ہمیشہ بہت ہی کمار کے زرڈ ملے بہت ہی سادہ سا نسخہ ہے عام سی چیزیں جو مارکٹ سے مل جاتی ہیں تو نسخہ نوٹ فرما لیجئے ہنزل جسے ہم تمہ کہتے ہیں جنہیں تمہ جائے اگر وہ دس گرام ہے تو آپ نے مصبر وہ آپ نے لینے دس گرام اور بیس گرام آپ نے رائی سرخ لینی ہے جسے ہم رائی اسری بھی کہتے ہیں یہ تین چیزیں یعنی تمہ دس گرام مصبر دس گرام رائی اسری بیس گرام ان سب کو الگ رکھ پوٹر کیجئے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو چنے برابر گولیاں بنا لیں ایک گولی صبح دوپہ شام تازہ پانے کے ساتھ کھائیے گا اور صرف پندرہ دن کے بعد آپ نے لیپٹس پروفائل چیک کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیپٹس بہت حد تک نارمل آ چکے ہیں اور ٹرائی گلیس ہے جو بلکل نارمل کی طرف آ گیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ آپ کا ٹرائی گلیس ہے کسی بھی صورت میں ایک سو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جیسے جیسے آپ کا ٹرائی گلیس ہے نارمل ہوتا جائے آپ اپنی اس میڈیسن کی دوز کو کم کر سکتے ہیں یعنی تین ٹیم کی وجہ دو ٹیم کر سکتے ہیں پھر دو ٹیم کی وجہ ایک ٹیم کرتے ہیں اور اسے ایک لمبا عرصے تاک اپس سے یوز کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا لپرز نہیں بڑھے گا اور اس دیکھے سے آپ ہارٹ اٹیک سے خود بھی بچ جائیں گے آپ کے اندر یہ وہ برین سٹوک ہونے کے چانسے سے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو خود بھی سے پسند کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی صدقہ جاریے کے طور پر جہاں وہ فارورڈ کریں آپ کا دوست پروفیسر حکیم سعب سلطان فرام لہو